اسلام علیکم رائے صاحب خوالی مکرام جی میر بھائی جی رائے صاحب یہ پتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آر او جو ہے اس نے داندلی کیا آپ کے حق میں اور یہ جو شبیر عوان صاحب ہیں یہ تو پہلے جیت گئے تھے اور بعد میں پھر آپ کو ہروایا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سار میں تو نہیں کیا میرا بیٹا کیا ہوتا اور میرا پتیجا کیا تھا ہم دو بندے تھے یہ تقریباً سو بندہ دو سو بندہ کیا ہوتا پیٹی اے ہی کا ایک سو سے وہ جیت رہا تھا پھر ایک کوئی ایک جو ہے بونی سیشن کا جس سے ہماری ساڑھے تین سو جیت تھی اس کو پھر کلکلیشن کیا ہے تو میں تقریباً ان چارس پورٹ سے کہ کنے سے میں جیت کیا جی ہمیں تو میرا ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا میں اکیلاز بھی آتا جی یہ بڑی بڑی تاٹنس آج ان کے پاس تھی جنیل ان کے پاس تھی مرگیریل ان کے پاس تھی ریٹیئر کرنل کی ریٹیئر ان کے پاس تھی اور بڑے بڑے لوگ جو سیاسی ہیں وہ ان کے پاس تھی میرے پاس ہوتا میری اکیلی جان تھی جی اور میں تو اور اللہ کے آسے پر میں اپنے کہوں میں لیڈ کیا تھا میں نے کہا جو اللہ کہہ لے گا میں دیکھ روں گا اچھا اس پہ کچھ کہیں گے آپ شبیر وان صاحب نہیں بڑے بڑے لوگ کیا دو ایکسپرینٹ میسٹر ان کے ساتھ تھے اچھا اور اسے بڑا آدمی کون ہو دیکھیں جی پیسے بانٹ رہے تھے رائے صاحب شبیر وان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سابق مزیراعظم راجہ پروید اشرف صاحب آپ کو سپورٹ کر رہے تھے سابق مزیراعظم شاید خطکان عباسی آپ کو سپورٹ کر رہے تھے میری سنے جی انہوں نے میری صاحب نے کسی کو نہیں کہا ٹھیک ہے جی اچھا ٹھیک ہے ان کے پاس دیکھے نا ان کے پاس جو راجہ زفلق تھی جنرل زہیر تھی اچھا خالق تھی جنرل تارک تھی رائے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائے زفرلق صاحب جو ہیں وہ شبیر وان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے بلکہ انہوں نے سارے بزرزی کو ووٹ دی انتے پوچھ لے نہیں رائے زفرلق صاحب کا تعلق تو مسلم لی قنون سے ہے وہ سینرل کے چیرمین رہے ہیں انہوں نے چینرل زہیر کے گھر میں نالا لگایا رائے زفرلق تھی انہوں نے خود نالا لگایا شبیر وان صاحب اب انہوں نے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رائے زفرلق صاحب سینٹ کے سابق چیرمین مسلم لی قنون کے سینرل رہنماء وہ آپ کو سپورٹ کر رہے تھے دیکھیں بعض سے نہیں راجہ زفلق صاحب بہت محترم ہیں کس جلسے میں انہوں نے میرے جلسے میں شریک کیا ہے یا انہوں نے تقریر میرے حقے میں کیا ہے لیکن ووٹر ان کا نراض تھا ہمہم ابر ووٹر کسی کی بات نہیں سنتا ہے ووٹر ان کو ووٹ دیتا جو رائے زفلق کو یہ لینگویج استعمال کرتے تھے ان پریویس ڈیز میں آئی کان ریپیٹ دوز لینگویج تو رائے صغیر صاحب یہ رائے زفرلق صاحب کے خلاف آپ نے کوئی قابل طرح زبان استعمال کیا تو پھر رائے زفرلق صاحب کیوں سپورٹ کرتے اگر آیا تو ہم نے دے جائے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی ان کی پوری فیملی نے پوری ان کی فیملی ان کو سپورٹ کیا مٹور میں تو یہ آپ نے جب مریم نواز شریف صاحب آئی تھی آپ کے حلقے میں آپ کو اپنے ساتھ سٹیج پہ کھڑا کر کے انہوں نے جلسہ کیا تو آپ نے مریم نواز شریف صاحب کو نہیں بتایا کہ رائے زفرلق صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں میں نے نہیں ان کو بتایا جی ایسے یہ ہے کہ سب کو پتا ہے جی میرے پوری جنہے علاقے کے بنیان کو پتا ہے اچھا اب آپ کو کیا لگ رہے اب کیا جی شبیروان صاحب نہیں ان سے پوچھیں یہ جو مریم نواز کا جلسہ تھا تو سٹیج شرکٹرین کو بلا رہا رہا تھا راجہ صاحب کدھرے انہوں نے کہا رائے صاحب روٹھے ہیں انہوں نے بچے روٹھے کیوں سے نے what was the reason رائے صاحب آپ روٹھے تھے ان کو کیا تکلیب ہے میں روٹھو یا نہ روٹھو میرا ایک دو ورکر تھے ان کو اوپر نہیں آنا دیا انہوں نے میں نے کہا جب تک میرے ورکر نہیں اوپر آئیں گے اس وقت میں تقریر نہیں کروں گا اچھا اچھا رائے صاحب یہ تو یہ تو پرسات کے پول پر کھڑے تھے کہتے تھے کہ میں پرسات کے پول پر کھڑا ہوں گا جو مسلم ری کو ورٹھ دے گا میں اس کو جنرل میں پھینک ہوں گا یہ تقریر کر رہے تھے یہ پڑے لکھے ہیں نی نی بات سنے بات میں یہ نہیں کہی تھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو ورٹ کا غلط استعمال کرے گا تو ورٹ کون کی مانت ہے زمیر کی آواز ہے ٹھیک ہے اسے اصابتہ ہوگا انہوں نے یہ کیا کہ کمپیوٹر میں میری آواز ڈب کر کے کبھی جنرل میں کبھی پول ساتھ ملے گی اچھا یہ بتائیں شبیر عبان صاحب کہ اب ریکاؤٹنگ اگر ہوتی ہے تو اگر پھر بھی جیت جاتے ہیں رایہ صغیر صاحب تو پھر تو قبول کر لیں گے آپ نہیں دیکھیں بات جنرلوں کہ منپلیشن انہوں نے کی ہوئی ہے we will be trying to catch up their منپلیشن میں کس طرح اس کو مانوں گا کہ بھئی وہ تین ہزار آرسے میں جیت رہا تھا اور at the end of the day fourteen nine پہ انہوں نے روا دیا اگر انہوں نے ایسی کا رگری کی ہے جو ہمارے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ ایٹی تھری انڈرڈ سکٹی تھری ان کے پاس ہیں دانزلی کے طریقہ کار سو ہم تو معصوم لوگ ہیں ہم تو شاید نہ پکڑ سکیں لیکن we will try to catch them up جی رایہ صاحب کیا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریکاؤٹنگ میں بھی آپ جیت جائیں گے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جو سیٹے آپ جیت گئی آپ کی پارٹی وہ وہاں پہ دانزلی ہوئی ہے نہیں بات سنے بات یہ ہے کہ دانزلی انہوں کوشش کرنے کی ہے ادھر بھی ہم نے کنٹرول کرنے کوشش کی ہے لیکن یہاں پہ جو آرو تھا اس کو ہر دس منٹ کے بعد فون آتا تھا دس منٹ کے بعد وہ جی ساں جی ساں کر کے فون بند کر رہا تھا اس آرو سے پوچھے کہ فون آپ کو کون کر رہا تھا موسیقی